ادھار نہ دینا دکاندار کے لیے بڑا جرم بن گیا غازی آباد کے علاقہ میں میں موجود ہوں دکاندار نے ادھار نہیں دیا اور جو گلی کے لوگ تھے جو مسلح جن کو کہا جن کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں تھا انہوں نے اس نوجوان پر تشدد کیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو پورے بزار میں لے جایا گیا انسانیت کی تظلیل کی گئی واقعہ کیا تھا ان سے جانتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کاشیف امید کاشی بھائی مجھے بتائیے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گیا اس پہ آپ پہ اتنا تشدد کیا کیا واقعہ ادھار کا تھا یا پیچھے کوئی اور رنجش تھی دیکھیں جی ہماری ماشاءاللہ کافی دیر سے دکان ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں ماشاءاللہ بیس سال سے ہماری دکان ہے تو اس طرح کا کوئی معاملات ہی نہیں ہے انہوں نے آکے ادھار مانگیا سمان وغیرہ نکال لیا ادھار دیا یار یہ ادھار دیں ٹھیک ہے میں نے کہا یار کافی ادھار ہو گیا میں نے ادھار نہیں دینا وہ پہلے آپ سے ادھار لیتے تھے پہلے ایک دو مرتبہ لیے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے مطلق سہی طرح پیسے نہیں دیا جس کی وعی سے میں نے کہا یار میں نے نہیں آپ سے چلنا کافی ادھار ہے تو میں نے نہیں آپ کو دینا ٹھیک ہے جی تو کیا بنا آپ نے ان کو منع کیا پھر میں نے اس کے بعد انہوں نے منع کیا ہے اس نے مجھے کہ بھائی دینا یا نہیں دینا میں نے کہا میں نے نہیں دینا وہ گیا ہے رڑکا تقریباً پندرہ سے بیس لوگ آئے ہیں اس کے جاننے والے ہیں جو بھی ہیں وہ آئے ہیں ڈنڈے سوٹے بغیرہ انہوں نے پکڑے تھے ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا تھا رسی ڈالی ہے میرا موہ نیچے تھا انہوں نے پکڑ کے مجھے ادھر سے لے کے چلے گیا اس سے پہلے آپ کی کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہو یا کوئی رنجش ہوئی ہو یا کوئی موہ ماری ہوئی ہو کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فوٹیج میں وہ آتے ہیں اور آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ رنجش بڑی پرانی لگ رہی ہے میرے مطابق دیکھیں مارے پاس وہ پورے دن کی ویڈیو مجود ہیں کوئی اس طرح کا معاملہ اتنی ہے ایک مہینے کی ویڈیو مارے پاس ریکارڈ ہے اس طرح کوئی معاملات ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہو ٹھیک ہے وہ اچانک آئے ہیں ٹھیک ہے محلے والوں نے بھی کہا کہ ہوا کیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ریپورٹ وغیرہ لکھوائی ہے ٹھیک ہے پولیس والوں کو بلایا ہے وہ آئے ہیں ٹھیک ہے ادر گئے ہیں انہوں نے بلایا ہے ٹھیک ہے کال ہمیں انہوں بلایا کہ بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے پولیس والوں نے جی پولیس والوں نے تو انہوں نے بلایا بٹھایا بات کیا جی کیا بات ہوئی انہوں نے کہا ایس ایچو صاحب نے کہا جی یہ جو لڑکے ہیں اس ویڈیو میں ان کو پیش کیا جائے اس کی والدہ اٹھی ہیں ٹھیک ہے لے کے مطلب کہ گئی ہیں تھوڑی دیر بعد آئی ہیں جی لڑکے بغیرہ نہیں ملے ٹھیک ہے تو آگئی ہیں ایس ایچو نے جو ہے گازی آباد کے انہوں نے ہمیں تین لڑکے تھے میں ایک ساتھ بھائی اور دوسرے بھائی تین لوگ تھے اور ان کا ایک بھائی ٹھیک ہے ہمیں چار لوگوں کو اندر گار دیا حوالات میں ٹھیک ہے کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ چلے جائیں ٹھیک ہے میں ادھر سے نکل کے آگئے کال جا کے پھر مطلب کہ کچاری بغیرہ گئے ادھر سے بھائی بغیرہ کو دو لوگوں کو لے کے آگئے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ان نوجوان لڑکوں کا جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا کبھی پہلے بھی ایسے محلے داروں کے ساتھ لڑائی جگڑا ہوتا تھا یا فرس ٹائم آپ کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی معاملات ہی نہیں ہے نہیں ان لڑکوں کا یہ مجھے پتا نہیں وہ لڑکے اس طرح کے داری بات ہے آپ ہی محلے دار ہیں تھوڑا ہٹ کے وہ ٹھیک ہے وہ لڑکے اس طرح کے دیکھیں نا وہ پندرہ جو بیس لوگ ہیں وہ کس طرح کے آپ ویڈیو میں دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے آکے مجھے پکڑا ہے ٹھیک ہے اور لے کے چلے گئے جیسے انہوں نے پہلے پلاندنا ہے جنہیں گنڈا گا ہے وہ اپنے علاقے جی اسی طرح گنڈا گردی کرتے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے تو کسی محلے دار نے کسی نے آپ کے اندر صلح صفحی کرانے کی کوشش نہیں چانک آئیں ٹھیک ہے اور مجھے لے کے بعد چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد محلے والے بھائی گئے اور ساتھ مجھے لے کے یعنی مین رنجش جو تھی وہ ادھار نہ دینا تھا یہ وجہ ہے ناظرین آپ نے تمام کہانی جانی کاشف صاحب کی جن پر اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور ان کو ظلم کا نشانہ بنائے گیا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس طرح ان پہ جو مسلح افراد ہیں وہ ان پہ تشدد کر رہے ہیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ